جنوری کو ہی سال کا پہلا مہینہ کیوں مانا جاتا ہے؟ پوری دنیا میں لوگ سال کے آخری دن یعنی 31 دسمبر کی رات سے ہی آتش بازی، سیٹیوں اور ڈھول تبلے کے ساتھ گلے مل کر اور شراب پی کر یا کیک کاٹ کر نئے سال کا استقبال کرتے ہیں لیکن پارٹی شروع کرنے سے پہلے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یکم جنوری کو ہی سال کا پہلا دن اور سال کا آغاز کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ سب بے دین رومن چھٹیوں اور شہنشاہ جولیس سیزر کی طرف سے دو ہزار سال قبل متعارف کرائے گئے کلینڈر کی وجہ سے ہے تو آئیے دیکھتے ہیں آخر ایسا کیوں ہے؟ قدیم رومیوں کے لیے جنوری اس لیے اہم تھا کیونکہ یہ وہ مہینہ تھا جسے جینس یعنی آیانس جس کا مطلب لاتینی میں جنوری ہے دیوتا کے لیے وقف کیا گیا تھا رومن اساتیر میں جینس دو چہروں والا خدا ہے یعنی ابتداء اور اختتام کی علامت والا انگلینڈ کی برمنگم یونیورسٹی میں پروفیسر ڈیانا سپینسر بتاتی ہیں کہ اس کا تعلق مستقبل اور ماضی دونوں طرف سے دیکھنے سے ہے لہذا اگر سال میں کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ کیا دوبارہ آغاز کا یہی وقت ہے تو یہ وہی وقت ہے اس کے ساتھ ہی یہ یورپ میں وہ وقت ہے جب موسم سرما کے بعد دن لمبے ہونے لگتے ہیں پروفیسر سپینسر کا کہنا ہے کہ روم کے لیے اس کی بڑی اہمیت تھی کیونکہ یہ وقت ان خوفناک مقتصر دنوں کے بعد آتا ہے جب موسم سرما کے باعث دنیا اندھیرے میں ہوتی تھی سردی ہوتی تھی اور کوئی فصل پیدا نہیں ہوتی ان کے مطابق یہ توقف اور غور و فکر کا دونانیا ہے جیسے جیسے رومیوں نے زیادہ طاقت حاصل کرنا شروع کی انہوں نے اپنے کلینڈر کو اپنی وسی سلطنت میں پھیلانا شروع کیا کبھی پچیس مارچ سال کا پہلا دن ہوتا تھا لیکن روم کے زوال کے بعد کرون وستہ میں مسیحت نے اپنے آپ کو اس قدر مستحکم کر لیا تھا کہ یکم جنوری کو بہت زیادہ بے دین تاریخ سمجھا جانے لگا بہت سے ممالک جہاں مسیحت غالب تھی وہ پچیس مارچ کو نئے سال کی شروعات کے طور پر منانا چاہتے تھے کیونکہ ان کے مطابق یہ وہ دن تھا جب حضرت جبرائیل حضرت مریم کے سامنے ظاہر ہوئے تھے کہ اگرچہ کرسمس وہ دن ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی لیکن اعلان اس وقت ہوتا ہے جب مریم پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ وہ ایک نئی روح کو جنم دینے والی ہیں یہ وہ لمحہ ہے جب مسیح کی کہانی شروع ہوتی ہے لہٰذا یہ دن بہت معنی رکھتا ہے کیونکہ نیا سال وہیں سے شروع ہوتا سولویں صدی میں پاپ گریگوری ہشتم نے گریگورین کلینڈر متعارف کر آیا اور کیتھولک ممالک میں یکم جنوری کو نئے سال کے طور پر پر اثر نو بحال کیا گیا تاہم انگلیستان جس نے پاپ کے اختیار کے خلاف بغاوت کی تھی اور پروٹیسٹنٹ فرقے کو اپنایا تھا وہ سن ستنہ سو باون تک پچیس مارچ کو ہی سال کے پہلے دن کے طور پر مناتا رہا اس سال پارلیمٹ کے ایک ایکٹ نے برطانیہ کو باقی یورپ کے ساتھ جوڑ دیا آج زیادہ تر ممالک گریگورین کلینڈر کی ہی پیروی کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم ہر سال پہلی جنوری کو پوری دنیا میں آتش بازی اور دیگر تقریبات دیکھتے ہیں